اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر کے عذاب کی تفصیلات اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں قبر کا عجاب حق ہے جس طرح صالح نیک بھلے ایمان والوں کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خسی کے ساتھ قیامت تک رہنا ہوتا ہے اسی طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عجاب ہوتا ہے بہت سی حدیثوں سے یہ باتیں شابط ہوتی ہیں حضرت عیسہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے ان کے سامنے قبر کے عجاب کا جکر کیا اور کہا ازاق اللہ من عذاب القبر یعنی تجھے اللہ قبر کے عجاب سے پنہ میں رکھے حضرت عیسہ رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق ہاں قبر کا عجاب حق ہے حضرت عیسہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز پڑی قبر کے عجاب سے جرور اللہ کی پنہ مانگی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہو جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کی داڑی مبارک تر ہو جاتی سوال کیا گیا کہ آپ جنت ویدوجک کا جکر کر کے نہیں روتے اور قبر کو دے کر اتنا روتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے سک قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے تو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے جیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے جیادہ شخت ہیں قبر کے عذاب کی کچھ تفصیلات گجر چکی ہیں اور کچھ اب جیکر کی جاتی ہیں قبر میں عذاب دینے والے اجدہے حضرت ابو شہید خضری رضی اللہ عنہو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افساد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور ننیانوے اجدہہ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے دستے رہتے ہیں ان کے جہر کا یہ حال ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی جمین پر فنکار مار دے تو زمین بلکل سبجی نہ اگائے یعنی ان کے جہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک اجدہہ بھی اگر ایک بار جمین کی طرف فنکار مار دے تو اس کے جہر کے اثر سے جمین گھاس کا ایک بھی تین کا اگانے کے قابل نہ رہے آج کل کی لڑائی کے سوان جیسے ایٹم بم وغیرہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارساد کے سمجھنے میں جرابی جھجک محسوس کرنے کی گنجائس نہیں رہتی قبر میں عجاب کی وجہ سے میت کا چیخنا اور لوہے کے گجوں سے اس کا مارا جانا حضرت برہ بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ انہوت کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ جب کافر زواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں تو آسمان سے منادی آواج دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لئے دوجہ کا ایک دروازہ کھول دو چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے دوجہ کی گرمی اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں پھر اس کے عذاب دینے کے لئے ایک عذاب دینے والا مقرر فرشتہ کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرہ ہوتا ہے اس کے پاس لوہے کا گج ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ جرور مٹی ہو جائے پھر ارشاد فرمایا کہ اس گج کو ایک بار مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورا پسچن کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے ایک بار مارنے سے وہے مٹی ہو جاتا ہے پھر روح لٹا دی جاتی ہے بخاری اور مسلم کی ایک ریویت میں ہے کہ اس گج کے مارنے سے وہے اس جور سے چیختا ہے کہ انشان اور جنات کے سیوہ اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ وے پکار سنتی ہے سوال یہاں یہ ہے بات معلوم کرنے کی ہے کہ انسان اور جناتوں کو میت کے مارنے اور اس کے چینکنے کی آوازیں کیوں نہیں سنائی جاتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو برزخ کی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے اگر ان کو قبر کا عجاب دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مسئبت کے مارے ہوئے کی چیخ وے پکار کے آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے حالانکہ خدا کے یہاں گیب پر ایمان موتبر جس پر بھروشہ کیا جائے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مان لے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال آپ کی بات صحیح مانے اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے بلا صبح جو لوگ اپنے رب سے بندے خیڑتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور بڑا عجر ہے اگر دوجخ وے جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر گیب پر ایمان نہ رہیں اور سب مان لے اور مومن ہو جائیں مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھی ہوئے پر ایمان لانا موتبر نہیں ہے اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں کیونکہ اس وقت عجاب کے فرستے نجر آ جاتے ہیں فلم یکوین فعوہم ایمانہم لما رعاو باسنا سو ان کو ان کا ایمان لانا فائدے مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عجاب دیکھ لیا جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت وے دوجخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تشدیق کر لیں گے مگر اس وقت کا ایمان اور تشدیق موتبر نہیں ہے انسانوں کو قبر کے عجاب کے نئے دکھانے اور اس کی آواج نئے سنانے میں یہ ہے مسلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداست نہیں کر سکتے اگر قبر کے عجاب کا حال آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے تو بے خوش ہو جائیں جیسا کی حضرت ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارساد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہاں کہتا ہے ہائے میری بروادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس کی اس آواج کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو بے خوش ہو جائیں ہاں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دی بلکہ دیکھا بھی دی چونکہ آپ میں انہیں دیکھ کر برداشت کرنے کی طاقت موجود تھی یہاں تک کی دوجہ کے منجر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہسنے بولنے اور شہبہ رضی اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بار سورج ڈوبنے کے بعد مدینہ منورہ سے بہر تشریف لے گئے آپ نے ایک آواج سنی جو بھیانک آواج تھی اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تصریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بیدگ گیا اور ایسا بیدگا کی قریب تھا کہ آپ کو گرا دے وہیں پانچ یا چھے قبریں تھی ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایسی اللہ نے دریافت سوال کیا فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے ایک سخص نے عرج کہا کیا کہ میں پہچانتا ہوں آپ نے اس سے پوچھا یہ ہے قبر یہ ہے کب مرے تھے اس نے کہا کہ شرق کے زمانے میں مرے تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دخن کرنا چھوڑ دوگے تو خدا سے جرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عجاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ